سو ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل میرے نام محمد کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الیکٹرک پاور پلس فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہتی امپورٹن انٹرسٹنگ اور مزیدار چیز شیئر کرنے والا ہوں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں کوئی بھی تار خراب ہو جاتی ہے مطلب کوئی بھی تار ہو اگر چاہے وہ استری کی تار ہے واشنگ مشین کی تار ہے یا مطلب کوئی بھی تار ہے کوئی بھی کیبل ہے تو جب وہ خراب ہو جاتی ہے مطلب جیسے کہ آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کیبل ہے اگر یہ خراب ہو گئی ہے اب مجھے نہیں پتا یہ کدر سے خراب ہوئی بسکلی میں کیا کروں گا میں کیا میں بھی اور آپ ساتھ بھی ہم ایک ہی طریقہ کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں گے مطلب پہلے یہاں سے کاٹ دیا پھر تھوڑا آگے سے کاٹیں گے پھر تھوڑا آگے سے کاٹیں گے مطلب کے پتہ لگانے کا اور کوئی طریقہ نہیں صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو کاٹ کاٹ کے چیک کریں گے کہ بھائی کدر سے وائر خراب ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری وائر ضائع بھی ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جاتے ہیں پھر ان کو بندل جوڑتا نہیں اور وائر اچھی خاصی ضائع ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینہ وائر کو کاٹیں وائر کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اگزیکٹ آپ کو صرف پتہ چلے گا کہ جی ہاں یہاں پہ وائر خراب ہے اور وہیں پہ آپ اس کو جوڑ لگا کے دوبارہ سے وہیں سے وائر ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنا کام کانٹینیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے پاس یہ وائر ہے ایک یہ وائر ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے عام طور پر ان ٹیسٹر سے استعمال کرتے تھے ان ٹیسٹر سے چیک کرتے تھے کہ کدھر سے کرنٹ آ رہا ہے کدھر سے نہیں لیکن آج میں آپ کے لئے یہ ٹیسٹر لے کے آئے ہوں یہ ٹیسٹر کوئی اتنا بہت مہنگا نہیں ہے اور تقریبا ہر الیکٹرکال کی شاپ سے مل سکتا ہے اس ٹیسٹر کی جو پرائس ہے وہ ہے تقریبا تین سو روپے سے لے کے ساڑھے تین سو روپے کے درمیان تک ہے راول پنڈی صدر سے خرید ہے میں نے آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں تو میں جب وہ شاپ قریب پڑتی تھی تو میں نے وہاں سے یہ خرید لیا اور میں نے یہ تین سو پچاس روپے کا خرید ہے یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے مطلب آپ اسے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہیں جو آپ کو بتائے کہ فلان تار میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آپ سمپلی اس ٹیسٹر کو کیا کروگے وائر کے قریب جیسی کروگے تو یہ بولنے لاکھ پڑے گا مطلب جو وائر کے اندر جب کرنٹ سرکولیٹ کرتا ہے تو اس کے گرد جو میگنٹ بنتا ہے جو اس کے تار کے گرد میگنٹ بنتا ہے تو یہ اس میگنٹ کو کیپچر کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس وائر میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں سب سے پہلے اس میں وائر کو لگاتا ہوں یہ وائر ابھی خراب ہے یہ درمیان میں سے کسی جگہ پر خراب ہے ابھی اس وائر کو میں فیس کے ساتھ ٹیچ کرتا ہوں اور پھر چیک کرتے ہیں ٹیسٹر کے ساتھ اسی ٹیسٹر کے ساتھ کہ آیا یہ وائر کس جگہ سے خراب ہے تو چلے سب سے پہلے تو اس کو لگاتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھیں میں نے اس وائر کو فیس وائر کے ساتھ لگا دیا ہے اور ابھی ہم اسے کنیکشن دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں یہ ریڈ وائر میں کرنٹ آ رہا ہے یہ یہاں پہ بول رہا ہے یہاں پہ نہیں بول رہا پھر یہاں پہ پیچھے بول رہا ہے یہ نہیں بول رہا یہ دیکھیں آپ ادھر بول رہا ہے اور ادھر نہیں بول رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے وائر کاٹا ہے آپ وائر کو بنا کاٹے وائر کو چیک کر سکتے ہو کہ جی ہاں وائر کدھر سے خراب ہے ابھی یہ تو میں نے خود مطلب خود سے اس میں خرابی پیدا کیا وائر کو یہاں سے کٹ لگایا تھا اور اگر یہ وائر ویسے بھی اندر سے ٹوٹی ہو جلی ہو یا کوئی بھی ہو تو آپ اس کی مطلب سے آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں یہ ٹیسٹر آپ وائر کی اوپر لگائیں گے ایسے جہاں سے وائر خراب ہوگی یہ دیکھیں وہاں پہ جبکا جائے گا وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ وائر خراب ہے اور آپ اس کو سمپلی جوئنٹ لگا سکتے ہیں تو حوپ سو جار آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دو ایک بات ہو رہا ہے کہ بھائی نے کہا تھا کہ بھائی میری ویڈیو پہ کومنٹ آ رہا تھے میں نے ایک راڈ کی ویڈیو بنائی تھی تو بھائی نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے پوری انفرمیشن نہیں بتائی مجھے اس سے کرنٹ لگائے تو بھائی میں نے اپنی ویڈیو دوبارہ سے دیکھی میں نے کہا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا کہ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اس چیز سے آپ کو کرنٹ لگ سکتا تو یا راڈ کوئی بھی ہے چاہے وہ آپ بزار سے لاتے ہیں یا خود بناتے ہیں تو راڈ جو بھی ہے وہ کرنٹ مارتے ہیں پانی کے اندر کوئی بھی راڈ ہے چاہے آپ بزار سے لائیں تو وہ بھی کرنٹ مارتے ہیں تو میں نے اپنی ویڈیو دوبارہ دیکھی اور میں نے اس میں بعد واضح طور پر کام اس کام دو تین بار کہی کہ آپ دھیان رکھیں جب بھی میں نے اتنا بھی کہا کہ صرف بٹن بند ہو تو تب بھی اس راڈ کو نہیں آج میں پکڑنا آپ ساکٹ میں سے سوچ نکال دے تب اس راڈ کو آج لگائیں تب پانی میں آپ آٹھا دیں تو میں نے اتنی بات بھی کی اور میں نے بار بار اس ویڈیو میں یہی بتایا کہ یار اس میں کرنٹ ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے ہو اور پھر جب بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں بتاتا ہوں آپ ویڈیو میرے پوری دیکھا کرو پوری بات کو سمجھا کرو پھر تاب آدھی ویڈیو دیکھتے ہو بس آدھی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی چلو جی خود ہی بنانا شروع ہو جاتے ہیں تو اپسو جار آپ کو ویڈیو پسند ہے یوگی ویڈیو پسند ہے یوکی ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کار دو ملتا ہوں میں انشاءاللہ اگر کسی نقص ویڈیو ساتھ تک تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھیں ٹیک کیر کیپ سمالیں اللہ حافظ